جیہاں دوستو اگر آپ ایک ایسا موبائل چاہتے ہیں جس میں فیس ریکنگیشن جیسی ٹیکنیلوجی ہو اور آپ بہت زیادہ مہنگا بھی نہ ہو جیہاں دوستو ایسا موبائل اب آ چکا ہے آپ کو کچھ زیادہ نہیں کیول 3990 روپے کچھ کرنے ہوں گے اور آپ کو یہ موبائل فیس ریکنگیشن فیچر کے ساتھ مل جائے گا جیہاں دوستو آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر میرا نام ہے شیلیندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ای گروہ جی چینل جیہاں دوستو چینی سمارٹ فون میکر آئی وومی نے انٹری لیبل موبائل فون آئی پرو لانچ کیا ہے کمپنی کے ادعوائے کی بھارت کا یہ پہلا سمارٹ فون ہوگا جس میں ایٹین اسٹو نائن فل ویو ڈسپلی رہے گا اس کی قیمت ماہ تک 3990 روپے ہوگی اس سمارٹ فون کی بکری کیبل فلپ کارڈ پر ہی ہوگی فلا لانچ کرتے سمیں انہوں نے ایک آفر دیا ہے ریلائنس جیو کے ساتھ جس میں آپ کو 200 روپے تکا کیش بیک بھی مل جائے گا اور اس کے لئے آپ کو 198 روپیز اور 220 روپے کا آپ کو ایک بار ریچارج کرنا ہوگا ہر مہینے اس اسپیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سمارٹ فون میں قریب 4.9 انٹر ڈسپلی دیا گیا ہے اس کا ایکسپیکٹ ریشو 18.9 کا ہے اس سمارٹ فون میں 1.3 گیگا ہرڈ سکارڈ پروسیسر بھی آگیا ہوا ہے اور اس میں انڈرویڈ اوریو 8.1 آپریٹنگ سسٹم پہ یہ چلتا ہے کمپنی نے یہ بھی دوا کیا ہے کہ اس کا سکرین ہے وہ کامی مضبوط ہے اور یہ ٹوٹے جانے ہیں کہ یہ شیٹ آف کو بھی ہے اگر اس کی ہم ریم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک جی بی کا ریم دیا ہوا ہے ایک جی بی کا انٹرنال مموری دیگی ہوئی ہے جو کی مائکرو ایس ڈی کارڈ کے جلیے آپ بڑھا کر 128 gb تک کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے فوٹوگرافی کی شوقی نے آپ کو اچھا فوٹوگرافی کرنا ہے تو اس میں آپ کے لئے فرنٹ اور ریئر دونوں 5 میرے پکسل کا کیمرا دیا گیا ہوا ہے اور اس میں اگر بیٹری بات کرتے ہیں تو 2000 ایمیز کی بیٹری بھی گئی ہوئی ہے اس کا اگر ہم لوگ کلر ویڈ دیکھیں تو اس میں تین کلر ویڈینٹ ہیں پلائٹینم گولڈ، میٹ ریڈ اور انڈی بلیو اور اس موبائل میں جو سب سے بڑھیا اور سب سے فیچر اس میں ہم لوگ سکتے ہیں کی فیچر ہے وہ ہے اس کا فیس ریگنیشن جو آج تک ہم لوگوں نے مہنگے والے فون میں ہی دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلی کبر آتی ہے گوگل پے یوزرز کی اور سے جہاں پہ گوگل پے یوزرز پر پیٹیم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈیٹا دوسری کمپنیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جہاں دوستو پیٹیم کے اس لیٹر کے بعد گوگل کے پروکتہ نے ایک ایسرز نے کہا ہے کہ گوگل کا کوئی بھی شخص یوپی آئی ٹرانزیشن ڈیٹا پیسہ کمانے جیسے بھی گیاپنوں کے لیے use نہیں کرتا ہے جہاں گوگل نے اپنی بات کو رکھی ہے لیکن پیٹیم نے ان کے اوپر ایسا دعویٰ کیا ہے ایسا ان پر الزام لگایا ہے بھارتی سب سے بڑی پیمنٹ کمپنی پیٹیم نے واتسٹ کے بعد گوگل پر نشانہ سادھا ہے کہ پیٹیم نے نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کو گوگل پیمنٹ سسٹم گوگل پی کے پرائیویسی سے جوڑے اس معاملے کو جلدی دیکھنے کے لیے پیٹیم کا الزام ہے کہ گوگل کی پرائیویسی پولیسی میں دکت ہے یہاں دوستو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی پولیسی میں ہی کوئی دکت ہے اور اس کے لیے بھارتی کسٹمار کا پیمنٹ ڈیٹا گوگل ایفیلیٹ کمپنی اور تھرڈ پارٹی یوزرز کو ملتا ہے پیٹیم نے گوگل پیمنٹ سسٹم کی پرائیویسی پولیسی بارے میں اور آگے بڑھتے ہوئے کہ گوگل بھارتی یوزرز کا پیمنٹ ڈیٹا دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پیٹیم نے ان پی سی آئی کو اکلیٹر میں لکھتے ہوئے کہ گوگل نے ان ریگولیٹری پریٹ فارم ہے جہاں پہ کسٹمر کا ڈیٹا کو پیسے کے لیے یوزرز کی پرائیویسی پر حملہ ہے یعنی اس تو یہ ایک بہت بڑا الزام لگا ہے پیٹیم نے گوگل پی اپلکیشن کے پر جہاں پہ ہیں آپ لوگ گوگل پی کے تھوڑ ہم لوگ اپنا کوئر بھی ٹرانزیشن چاہے آپ کو اپنا موبائل کا ریچارج کرنا یا کسی کو پیسے ٹرانزیشن کرنا تو اس اپلکیشن پر انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے اچھا اس کے بعد اگلی خبار دیکھتے ہیں اگلی خبار آدھی ہے بھارت میں آئی فون ایکس ایس اور آئی فون ایکس ایس میکس کے لیے اگر آپ کو پرچیزن کرنے تو اس کی پری آرڈر بکنگ شروع ہوگی ہے جہاں دوستو ایٹل سٹی اور ایکسز بینک ریٹ کارڈ سے کرداری کرنے پر ایٹل پانچ فیصلی تک کا کیش بھگ دے گا حالکہ اس کے لیے آپ کو بہرات 24 مہینے کا ایمائی سیلٹ کرنا ہوگا اپل کی نئے آئی فون آئی فون ایکس ایس اور آئی فون ایکس ایس میکسی بکری بھارت میں اٹھائی ستمبر سے شروع ہو رہی ہے جہاں دوستو اٹھائی ستمبر کی دونوں فون نہ بلنا شروع ہو جائیں گے بھارت میں اس سے پہلے ایٹل اور ریلائنس جیو نے ان دونوں موڈلز کے لیے پری آرڈر لینے شروع کر دیے ہیں کسٹمر کمپنی کو ویب سائٹ سے پری آرڈر کر سکتے ہیں پری آرڈر کے لیے آپ کو پورا پیسہ دینا ہوگا لیکن آپ کے اتھائی option ہے کہ آپ اس کو ایمائی کی ضرور بھی آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں یہ دونوں آئی فون ڈیول سم فیچر وائد یہاں دوستو پہلی بار آئی فون میں ڈیول سم مارا ہے اور یہ دونوں ہی آئی فون میں ڈیول سم ہے اور ایٹل اور جیو ہی بھارت کی ٹیلی کام کمپنی ہیں جو ای سم کی سرویس دیتی ہیں اس لیے ایک سم پہلے سی آپ کو انبرٹ اس میں ملتا ہے اس طرح کی سمارٹ فون میں تین ویرینٹ موجود ہیں اگر ہم میموری کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے 64 جی بی دوسرا ہے 256 جی بی اور تیسرا ہے 512 جی بی کا اگر ہمیں کیمت کی بات کرتے ہیں تو آئی فون ایکسس میں 64 جی بی ویرینٹی کمت 9900 روپے جبکی 256 جی بی کا 1.14.900 روپے اور 512 کا پرائس ہے 1.34.900 روپے بہت مہنگا ہے دوستوں کون لوگ کھریتے ہوں گے آئی فون ایکسس میکس کے 64 جی بی ویرینٹی کمت 1.99.900 روپے جبکی 256 جی بی آپ کو 1.24.900 روپے تک کمی لے گا جبکی ٹاپ موڈل یعنی اب تک سب سے مہنگا آئی فون ایکس ایس میکس کا ٹاپ موڈل ہے 1.44.900 روپے کا چلی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور یہاں دوستوں یہ بھی آرہی ہے جیو کی اور سے جہاں پہ اب جیو فون میں آیا ہے یوٹیوب لیکن اس میں کچھ فیچرز مسئنگ ہیں یہ دوستوں پہلے سے آپ لوگ پتہ ہو کہ جیو فون میں ہم لوگ واتس اپ اور یوٹیوب نہیں دیکھ پاتے تھے لیکن اب حالی میں جیو میں واتس اپ کا سپورٹ دیا گیا ہے اب یوٹیوب کا سپورٹ بھی جیو فون میں دے دیا گیا ہے یوزرز اسے جیو سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے پندر آگز کو جاری کیا جانا تھا اس سے آپ کو چلتے پھر تے یوٹیوب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھی فیس بوک ٹویٹر اور گوگل ایس کے جاریے آپ پانٹیکس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں جولائی میں تالیسویں اینویل جنرل میٹنگ کے دوران ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ ریل نے یوٹیوب اور واتس ایف کے جیو فون میں آنے کی کوششنہ کی تھی جیو فون میں یوٹیوب پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے مین مینیو سے جیو سٹم میں جانا ہوگا اور یہ لسٹ میں یوٹیوب کو پھوجنا ہوگا جہاں پہ آپ اس کو select کر کے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس میں بس ایک چیز ہے کہ آپ کو incognit mode یا اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو offline دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ بس نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ باقی سال features use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ آج کی بڑی خبریں اسی طرح کی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ماری چین کو سبسکرائب کریں لائک کے لئے اور آپ کچھ اور اسپیسپی دیکھنے جاتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جو بھی کئے گا ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ تھانکس فور ڈائم با با موسیقی